ہم ہندووں کے خلاف تو نعرہ لگا دیتے ہیں ہم جیوس کی خلاف تو نعرہ لگا دیتے ہیں ٹائریل جلا دیتے ہیں تو سر یہ کتنا بڑا سینسٹیف ایشو ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ یک جگتی جسے کہتے ہیں ہم کے ایک بھائچ آرہا وہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بریک ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہیں نہ کہیں آپ دیرے ساڑھے پانچ سو مسلمان ساڑھے پانچ سو کہنے میں آسانی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو بڑی کنٹریز تھی انگلینڈ کے بات کر لے آپ اسٹریلیا کے بات کر لے آپ یہ ان لوگوں نے جو سویڈین کے اندر لوگ فسے ہوئے تھے اپنے نکالے ہیں لیکن پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی نکالنے کے لیے ابھی تو کوئی مہم سامنے نہیں آئی انڈیا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہم کیوں نہیں ہمارے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کیا وجوات ہیں دیکھیں یوکے کے اندر بھی ابھی جو کچھ ڈاکٹرز تھے یا کچھ سٹاف تھا وہ بھی سٹاک ہوئے وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی کیوں کہ چیزیں ابھی صحیح ہونا شروع ہوں گی شاید کچھ ٹائم کے بعد وہاں پر لیکن ابھی تو فیلال وہاں پر جو سٹاف تھا وہ سٹاک ہوئے ایڈ دے مومنٹ میرے خیال سے یہ بلکل بھی نومنل نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو پہلے جس طرح سے پہلے سٹوڈنٹ کو نکال دا چائنا سے ڈیورن دے کووٹ تو اس طرح سے کچھ ایکٹیوٹی کرنا چاہیے نہیں ہوئی لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی کچھ کرنا چاہیے اس کے اندر کیا سے دیکھتے ہیں آپ ان سب سینریو کو اگر ہمارے پاکستانی وہاں سے نہیں نکلتے تو وہاں پر پہلے ہی جانے جا رہی ہیں تو ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ کافی لاز کر چکے ہیں ہمارا برین ڈرین ہوئا ہے کافی زبادست صحیح ہے اور یہ جو لڑکے یا جو جوب پہ لوگ وہاں پہ گئے میں ہیں ڈیفنیٹلی وہ ملک کے لیے سرف کر رہے تھے اور وہاں پہ یہاں سے پیسے یہاں بھی بجھ رہے تھے تو جو پیسے آپ کے پاس یہاں پہ رہا تھا وہ ہمارے لیے ہمارے مارکٹ پہ لگ رہا تھا ہمارے پاس ہمارے اوپر خرچ ہو رہا تھا پاکستان کی مارکٹ میں آرہا تھا تو وہ ڈالرز ہو یا کوئی اور کرنسی ہو پاکستان سے تو اوپر یہ ویلی ہو تو ان کی ہیلپ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی اور ملک جا کے سٹیٹل ہوتے ہیں تو فائدہ پاکستان کا ہے اس کے لیے ان کو چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی سٹیپ لے اور فورن سٹیپ لے اس کے اندر بہت تری سے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے اس وقت ہوں ملک کے اوپر تھوڑی اسے بات جیت کر لیتے ہیں کیا ہم اس کیپیبل ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر الیکشن کو بھی سپورٹ کر سکیں ہمارے ملک میں بھی الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے تو اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو کیا مرشاللہ لگ سکتا ہے کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا اگر مرشاللہ بھی لگ جاتا ہے تو کیا پبلک ایکسپ کرے گی مرشاللہ کو اگر پبلک ایکسپ نہیں کرے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیول وار کے طرف ہم بڑھا اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ابھی جب یہ انٹیو میں رکھا تھا مدھا پورا یہ گھوما کے دکھائیے گا ہر کوئی کھانے میں لگا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لوکل ہمارے پاس جو لوگ لڑکے بیٹھے میں لوگ بیٹھے میں یہاں پہ دیکھ لیں تو ہر کوئی اپنے چیز میں مگن ہے کیونکہ ہم لوگ بلکل اس وقت مائنڈ ہمارا ہے پیسہ کمانا گھر کو فیٹ کرنا بلکل لگ سکتا ہے مرشاللہ بلکل چانسز ہیں مرشاللہ کہ مجھے الیکشن تو نظر نہیں آرہا پرسنلی اگر سیبل وار کی طرف ہم چلے گے اللہ نہ کرے سیبل وار کی طرف تو جانے کا مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ آپ لوگ جس ہم لوگ جس کرائیس کے اندر ہیں تو اس کے سیبل وار میں تو شاید ابھی یہ تو بہت جلدی ہوگا کہنا لیکن ابھی تو ہر کوئی اپنے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں اس کے لئے ہم جا سکتے ہیں شاید سیبل وار شروع ہو جائے جس طرح پر لوٹم لاتے شروع ہو جائے جس طرح سے آپ کے کچھ سٹیز میں ہو رہی ہے میں کراچی سے یہاں پہ مووو کیا ہوں تو وہ ایک بڑا فیصلہ تھا ریزن اس کا یہی تھا کہ وہاں پہ حالات کچھ صحیح نہیں تھے صحیح ہوں میں دو تین دفعہ ہاں پہ میرے ساتھ پرولم ہو چکی تھی وہاں پہ تو جس کے بعد میں یہاں پہ مووو ہوں تو وہاں پہ اپنے مین سٹی جو کراچی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے پاکستان کیا حب ہے تو وہ اگر آپ کا پورا پاکستان ہو سکتا ہے لاہور مین سٹی اگر کراچی لاہور اسلام آباد اگر یہ مین سٹی اگر یہ پرولم ہو جائے گی یہ ہو سکتا ہے سوال اس کے بعد آپ کو اجازت ہے سر تقریباً کوئی سات لاکھ کے قریب پاکستانی ملک چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں تو آپ بھی ان اور دن سی میں لگ ان میں سے کہیں آپ بھی تو نہیں فیوچر میں سوچتو نہیں رہے کہ باہر موف کرنے کا یا پاکستان میں رہنے کا آپ کا پلان ہے مجھے تو ویل ایجو گئیڈ لگ رہے آپ جس طرح سے آپ ٹوکی کر رہے تو کیا ارادہ آپ کا تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے ہونسلی سپیکنگ ڈیلی بیسس پہ یہ ہی ہو رہا ہے اور میری جو دوست باہر ہیں ان سے کنیکٹی ہوں اور ڈیفینٹلی ہم موف کرنے کا سوچ رہے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ نہیں سوچ رہا جو یہاں پہ ڈیفینٹلی اپنی نسل کا دیکھوں گا اپنی جو بچے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لئے بھی مجھے کچھ کرنا ہے یہاں پہ میں اگر رہ کے نہیں کر سکتا دیکھ لیں بچوں کو کیا کر رہے ہیں صحیح ہے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا اور جوب کے اندر آپ کوئی مجھے نہیں پتا کہ کیا سین ہونے والا ہے آگے فیوچر میں بہت زبردہ سار بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ این نیچو ٹوگ ویڈو نام آپ کا میں دانش 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 کیا کرتے ہیں ٹیچنگ کرتا ہوں اور ایک آن لین جاپ کرتا ہوں بہت زبردہ سار موجودہ سینریوز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ملک کی اور یہاں پر مین کوشن آپ سے پوچھنے یہ چاہ رہا ہوں کہ سویڈین کے اندر اس ٹیم حالات بڑے خراب ہیں سویڈین کے اندر مارشاللہ لگا دیا گیا ہے اور سارے گورنمنٹ جو ہے وہ فوج نے سمال لیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں پر موجودہ سینریوز میں اگر ہماری حالات الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو کیا سویڈین بنتے ہوئے دیکھ رہے ہو پاکستان کو ہاں جی بن بھی سکتا ہے کیونکہ جو فوج ہے ہماری وہ فرنٹ فوٹ پہ تو نہیں کھیلتی لیکن اوبیسی ڈیموکریسی ہو بھی تو ان کا ملدخل بہت ہے اس کنٹری کے اندر تو لگ بھی سکتا ہے صحیح ہو گیا تو ایک یہاں پر کوششن یہ بھی بنتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بات آجائے تو ساری دنیا ہم پاکستانی باہر نکلتے ہیں نکل کر روڈ جام کرتے ہیں ہارے طرف درنے دیتے ہیں لیکن سویڈن کے اندر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے تو کیا ہمیں یہاں پر باہر نکل کے درنے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے اگر انڈیا کے اندر کہیں پہ کچھ ہو جائے اگر کشمیر کے اندر کچھ ہو جائے کوئی نون مسلم مسلم کو مارتا ہے یا ان پر ظلم کرتا ہے تو ہم سارے باہر نکل آتے ہیں جب مسلم اور مسلم کی بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مسلم اور مسلم میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ کوئی رائٹ اور رونگ پہ تو ضرور ہوتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں امید کی اور اباسد کی کوئی رائٹ پہ یا رونگ پہ ضرور تھا آپ کون سی سائٹ پہ ہیں یا کوئی کسی سائٹ پہ مجھے نہیں پتا تو میرا خیال ہے اپنا رائٹ ایکسیس کرنا چاہیے مارشلال لگے گا تو ازادی تو نہیں ہوتی وہ آپ ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ازاد ملک کے لئے لڑنا چاہیے آپ کو تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک سوال جو میں پوچھ رہا ہوں یہاں پر میرا سوال وہیں پہ رہی ہے ابھی اس کا پروپر آنسر مجھے چاہیے کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہاں پر کشمیر کے ریلیٹڈ ہم بات کر لیتے ہیں نون مسلم تو سمجھ میں آتا کہ بھائی ہم کہتے کہ ظلم کر رہے ہیں تو جو سویڈن کے اندر ابھی جو مسلمان کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو سینریو چل رہے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی لوگ آٹے کے لئے مر رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یہ کیسا ظلم ہے اور وہ کیسا ظلم ہے صرف ظلم اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے کنٹری کا بتا سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ شروع سے ہی چل رہے ہیں آگے بھی اسی چلے گا آٹے کے لئے بھی مر رہے ہیں بات میں بھی مریں گے لیکن سسٹم ٹھیک کیوں نہیں ہوا ابھی تک اوپر کون بیٹھا ہوا شروع سے وہ اترے گا تو سسٹم ٹھیک ہوگا ہو سکتا درمیان کبھی کوئی راستہ ہو لیکن چینج چاہیے شروع سے ایسی چل رہا ہے اور ایسی چلتا رہا تو پھر ایسی ہی ہوگا چینج تو چاہیے چینج کس طرح سے آئے گا ہمارے مارے میں رائٹس کی بات نہیں کر رہا کہ لڑنا شروع کر دیں گے لیکن آپ کو آپ کو ایک فالو کرنا پڑے گا کہ عوام کے لئے ٹھیک کیا ہے lawful بھی ہے جو چیز اس کے اوپر آپ کو اپنے آئین پر کھڑے ہو جائیں اسے الیکشن نہیں کروا رہے ہونے چاہیے کیوں نہیں کروا رہے یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے آئین کی خلاف ورزی ہے یہاں تو آئین بدل لیں الیکشن کا ٹائم دو سال بعد رکھ لیں تو پھر عوام بھی چپو کے بیٹھ جائیں اب نائنٹی ڈیز ہیں تو کروائیں ہار جاتے ہیں تو ہار جائیں پھر اپنا ویٹ کریں پانچ سال بعد دوبارہ ہوں گے الیکشن بلکل صحیح ہوگی کوئی میسیج دینا چاہیں گے ویورس کو دیکھیں اب ایکانومی ایسی ہر بندہ باہر تو نکل سکتے نہیں ہیں لیکن جس کا جتنا کانٹریبیشن ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے چاہے وہ اپنی زبان سے کر رہا ہے ہاتھ سے کر رہا ہے تو سب کو ایفرٹ پورٹ کرنی چاہیے چاہے وہ ٹی وی کے اوپر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں participate کر سکتے ہیں political parties ان کے ساتھ ملکے جہاں ہو سکے involved ضرور ہونا چاہیے نہیں تو change نہیں آئے گا اس طرح سے بہت زبردست یار اگر میں بات کروں چلو یہاں پر ایک اور سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں تو جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں آپ کسی کو بھی ابھی موجودہ سینریو کے اندر comparison کرو تو ساری development کے طرف جا رہے ہیں اگر میں بات کروں سینریو کے دیکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کر سکتے ہیں comparison پاکستان کا پاکستان کا comparison آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں ڈیموکریسی چل رہی ہے الیکشن بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں یہاں جو حالات بن رہے ہیں پھر یہ افغانستان والے حالات بنیں گے لوگ لڑائی ہوگی آپس میں نقصان پہنچائیں گے حکومت کو نقصان ہوگا خزانے کو نقصان ہوگا development رکے گی پھر آپ سری لنکا کے ساتھ comparison کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہوگا تو انڈیا تو development میں بہت آگے جا رہا ہے نئی ٹرینز چلا رہے ہیں وہ سپیس میں جا رہے ہیں ایپل کا سٹور وہاں پہ کھل گیا یہاں پہ بتا نہیں کیا کچھ بھی نہیں کھلا میرا خیال ہے کافی عرصے میں تو انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ comparison نہیں ہے پاکستان کا currently آپ نے یہاں پر انڈیا کی بات کی تو مجھے ایک بات یہاں پر یاد آگی کہ سویڈن کے اندر جتنے سارے لوگ تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زیادہ مسلمان لڑ لڑ کے مطلب کے شہید ہوگے کہہ سکتے ہیں یا جا بھاگ ہو سکے کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر انڈینز جو فسے تھے انڈیا نے اپنے بہت ساری میشنز کو مطارف کروا گیا اپنے لوگ کو بچا لیا لیکن پاکستان یہاں پر کوئی سٹپ نہیں لے بارا جو سویڈن کے اندر مسلمان جو پاکستانی ہیں ان کو نکالنے کے لئے کوئی قدم نہیں لے بارا اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں میں اپنے لوگوں کی جانوں کی قدر نہیں ہے resources کی بات ہوتی ہے اپنے لوگوں کی جانوں کی قدر انہی کو ہوتی ہے جو ان کو نکالتے ہیں مجھے پتا ہے انڈیا نے evacuate کی ہے وہاں پر سعودی عرب نکال رہا ہے even وہاں سے لوگوں کو دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو بھی نکال رہا ہے اور انگلینڈ کا مجھے پتا ہے انہوں نے کوئی کنڈیشن لگا لی تھی کہ ہم اپنے نیشنلز کو بھی نکالیں گے اور کسی کو بھی نکالیں گے سعودی عرب دوسرے لوگوں کو نکال رہا ہے انڈیا اپنے لوگوں کو ضرور نکالتا ہے جب کوئیت میں جنگ لگی تھے اراک کی تب بھی انہیں نکالتا تھا پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک میں کچھ نہیں کر رہے باہر کیا کریں گے وہ بچارے پہلے یہاں تو سب ٹھیک کر لیں بلکل صحیح بہت زبردست یار بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ شکر اللہ فہد کیا کرتے ہو میں سٹڈی کرتا ہوں سٹڈی کونس کلاس میں فوس میسٹرمین بہت زبردست یار آپ کو پتا ہے کہ سویڈن کے اندر کیا چل رہا مجیدہ سینریو آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن ہے جو وہ سینریو چل رہے ہیں جہاں پر ابھی مارشاللہ لگا ہے جو لوکل جو گورنمنٹ تھی ان کو ہٹا کر مطلب کہ آپ آرمی کا وہاں پر راہ چل رہا اس سینریو کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے بارے میں پاکستان کا کچھ فیوچر نظر آ رہا ہے یا پاکستان کے اندر آپ کو لگتا کہ جس طرح سے الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح سے کیا آرمی آ سکتی ہے ہمارے مارشاللہ لگ سکتا پاکستان کے اندر دوبارے سے میرا نہیں خیال پاکستان میں دوبارہ مارشاللہ لگے گا کیونکہ لازٹ ٹیم جب مشہرف کے دوبارے میں جب لگا تھا مارشاللہ تب لوگوں نے اس کو بلکل مدد پسند نہیں کیا تھا اور کافی حد تک لوگوں کو انہوں نے ایک ایک کمپریس کر کے رکھ دیا تھا بلکل ایک ترہ سے تو اسے ساپ سے مجھے نہیں لگتا اگر ہوگا بھی تو اگر اس طرح کی کیسی سنہریو بات پہنچے گی تو وہاں پروٹیسٹ کرے گی جہاں تک مجھے لگتا تو ابھی جب مارشاللہ لگا تو بہت سارے جو لوگل پولیٹیشنز ہیں وہ اگینسٹ آرمی ہو گئے ہوئے ہیں سوڈین کے اندر آرمی کے خلاف اور بہت سارے لوگ اب تقریباً ساڑے پانچ سو سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر جا بھاگ ہوگے شہید کر دیئے گئے ہیں مارے گئے ہیں تو ابھی میں سوال یہاں پر یہ پوچھے جا رہا ہوں کہ مسلمان مسلمان آپس میں لڑے تو سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پر کوئی درنا نہیں ہو رہا کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے وہاں پر لوگ مثلا مسلمان مسلمان سے لڑ رہے ہیں تو جہاں پر اگر کوئی نون مسلم کہیں بھی کوئی ناخن کے برابر بھی چوڑ لگ جائے تو سارے مسلمان سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اب ہم اس چیز پر احتجاج کیوں نہیں کر رہے سوال میرا یہاں پر یہ بنتا ہے اس کا جواب کیسے دیں گے آپ اس بات کے دیکھیں کہ اتنا سادہ سا جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں اب میں تھوڑا سا آپ کو پولٹیکل بیکگراؤنڈ میں لے کے چلتا ہوں جیسے ابھی جب عمران خان کی جب حکومت تھی تب عمران خان تب وہ آرمی گہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جب نواز شریف کے حکومت تھی آرمی گہ رہی تھی ہمیں نواز شریف کے ساتھ ہیں اور اب اگر اگر آپ کو لگتے کہ جہاں تک مجھے لگتا ابھی نواز شریف کے حکومت بالکل نہیں ہے میں یہاں پر سوال یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ ابھی آرمی جو ہے نا آپ کو جس کی بھی حکومت ہوگی آرمی اس کے ساتھ ہوگی اور آپ آرمی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے حکومت آرمی کا کچھ نہیں کر سکتی پہلی بات حکومت آرمی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی ساڑھے پانچ سو سے زیادہ جو کہ اناؤسمنٹ کی گئی کہ ساڑھے پانچ سو زیادہ مسلمان کو مارا گیا ہے میں سوال یہاں پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب مسلمان ایک مسلمان کو مارتا ہے تو وہ بات نورمل بات سمجھی جاتی ہے جب ایک نون مسلم مسلمانوں پر کہیں بھی اگر انڈیا کی بات کرو کشمیر کی بات کر لو وہاں پر نون مسلم اگر مسلمان سے لڑ بھی پڑتا یا ایک دوسری کو مار دیتے ہیں تو بڑے ہم یہاں پر روڈ بلو کرتے ہیں سڑکیں جام کر دیتے ہیں سڑ ٹائروں پر جلا دیتے ہیں تو ہم جب مسلمان مسلمان پر مار رہا ہے تو ہم کیوں نہیں باہر نکل رہے ہیں ہم کیوں نہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں دیکھیں ویسے اصولاں دیکھا جائے تو ہمیں کرنی تو چاہیے اور اور دوسری بات اگر جہا تک مجھے لگتے کہ سویڈین کا معاملہ بتا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ڈسکلوز نہیں ہو جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا لوگ کے پاس اتنی ویڈنیس نہیں اس کے لیے لوگ کے پاس ویڈنیس ہو تو لوگ مجھے لگتا ہے پروٹیسٹ کریں گے پاکستان جو ہے پاکستانی جو آپ کو پتا ہے بڑے دل کے مالکیں یہ ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر جاوے مسلمان ہوں وہاں پر تو لازمی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کسی بھی جاوے آپ شام میں جو مسئلہ ہو افغانستان میں مسئلہ ہو پاکستان اپنی آرمی زگرے بھیجی پاکستان